موسیقی پاکستان کی سیمہ وہاں سے محض دس کلومیٹر کی دوری پر ہے اسی لیے اس پوری گھٹنا پر بہت سارے اہم سوال اٹھ کھڑے ہوتے ہیں سوال یہ کہ کیا کینڈرے خوفیہ ایجنسی کی غلطی ہے کہ انہیں ہائیوے پر ہو رہے اس پردرشن کی جانکاری نہیں ملی کیا راج کی لوکل انٹیلیجنس اور پولس کی غلطی ہے کہ انہیں کسانوں کے قدم کی بھنک تک نہیں لگی یا پھر کیا پی ایم کی سرکشہ میں لگی ایس پی جی کی غلطی ہے کہ انہیں بھی روٹ میں اتنی بڑی رکاوٹ کی جانکاری نہیں تھی ان سبھی سوالوں کی جواب ملنے اس لیے ضروری ہے کیونکہ دعاو پر پی ایم نریندر موڈی کی جان تھی کیونکہ جہاں وہ بیس منٹ تک پھسے رہے وہ فلائی اوور تھا یعنی دائیں یا بائیں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا آگے کا راستہ کسانوں نے جام کر رکھا تھا پیچھے گاڑیوں کا لمبا کافلہ تھا یعنی چاروں طرف سے پی ایم فسے ہوئے تھے اور دنیا کی کوئی بھی سرکشہ ایجنسی ایسے حالات میں پہنچنے کی سوچ بھی نہیں سکتی لیکن آج پنجاب میں ایسا ہو گیا اور اسی لیے ماسٹر سٹروک کی کور سٹوری انہی سوالوں کو اٹھاتی ہوئے موڈی جی کے پرتی ایرشاہ موڈی جی کے پرتی ویمنس موڈی جی کے پرتی گھڑا نفرت موڈی سے کم اڑنس کو ہے حساب ہندوستان سے اور ہندوستان کے پرتیان مندری سے نا کیجئے سونیا گاندھی کے اجارے پر پنجاب کے مکھے منزلی میں بہت بڑا شرمت کیا ہے پنجاب میں پی اے موڈی کی سرکشہ میں سیندھ وہ بھی ایسی کہ پی اے موڈی کو بیچ راستے سے لوٹنا پڑے ہیں یہ بی جے پی کے لیے غصے کا سبب بھی ہے اور چراوی موسم میں موقع بھی ہے جس کی شروعات پی اے موڈی نے بٹنڈا پہنچتے ہی کر دی بٹنڈا اے پورٹ پر انہوں نے پنجاب سرکار کے افسروں سے مکھے منتری چننی کو تنز بھرا سندیش بھیجا چننی کو پی اے م کا سندیش تھا اپنے مکھے منتری کو دھنیواد کہنا کہ میں بٹنڈا ہوای اڈے تک زندہ لوٹ پایا پی اے م کے سندیش کے بعد دیش بھر میں بی جے پی کے چھوٹے بڑے تمام نیتا کانگریس پر حملہ ور ہو گئے دلی میں کینڈری منتری سمرتی ایرانی نے کانگریس پر حملہ کرنے کا مورچہ سمالا جب بیس منٹ تک فلایور پر پر پردھان منتری کی سرکشہ بھنگ ہوئی سرکشہ دستاویر جب بار بار فون کر رہا تھا سموات ستھاپیت کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو کیوں ہاتھ کھڑے کر دیئے پنجاب کی سرکار میں یہ اکاسمیک نہیں ہو یہ ایک شڑی انتر ہے ایسا ویتیت ہوتا ہے بیجے پی کہہ رہی ہے کہ سرکشہ میں سیند کا ماملہ نہیں بلکہ سازش ہے اس کے لیے اس کے پاس دلیلوں کی کمی نہیں ہے بیجے پی کا دعویٰ ہے کہ پنجاب پولس روٹ کلیرنس ملنے کے بعد پی ایم روانہ ہوئے لیکن پنجاب کے مکہ منتری کا دعویٰ ہے کہ پی ایم کا سڑک مارک سے جانا پلاننگ کا حصہ تھا ہی نہیں پردھان منتری کس روٹ سے ایک ستھل پر پہنچتے ہیں اس پورے روٹ کی سرکشہ کا پرابند اور کوئی بھی گتیرود نہیں ہے ایسا آشواسن پنجاب پولیس نے پردھان منتری جی کے سرکشہ دستے کو دیا کیا جان بوچ کر پردھان منتری جی کے سرکشہ دستے کو جھوٹ بولا گیا اس کارن ہوا کہ ہیلی پیٹ سے ہیلیکپٹر پہ جانا تھا اچانک پروگرام سڑک پہ جانے کا بنایا گیا جو کہ پروگرام میں نہیں تھا پہلے سے نہیں تھا پردھان منتری کے دورے میں روٹ کی جانکاری سیکرٹ ہوتی ہے اب بیجے پی کا آروپ ہے کہ پردھان شنکاری فلائیوور تک سازش کے تحت لائے گئے لیکن چننی سرکار اسے یہ کہتے ہوئے خارج کر رہی ہیں کہ پردھان منتری کی اس وقت کی موومنٹ کہاں کب کیسے ہو رہی ہے یہ سادھارن تا جانکاری اپلبد نہیں ہوتی اس چھن کس نے ان لوگوں کو فلائیوور پر بھیجا ٹھہر آیا بیوست تھا کہ اس کا جواب پنجاب کی کانگریس سرکار کو دینا ہوگا اس روڑ پہ ہمارا روٹ پلین نہیں تھا اچانک کچھ لوگ آ کر بیٹھ گئے ہیں اور ان کو اٹھایا پیار سے جا سکتا تھا کوئی کسی طرح کا خطرہ یا حملہ نہیں ہوا ہے بی جے پی کا یہ بھی آروپ ہے کہ جب پی ایم کا کافلہ فلائیوور پر ٹھہر گیا اس وقت افسروں نے مکہ منتری دفتر سے بات کرنی چاہی لیکن سی ایم آفیس نے بات تک نہیں کی حالانکہ سی ایم چننی اس آروپ کو سرے سے نکار رہے ہیں کہ جب سرکشہ کرمیوں نے پنجاب سرکار سے اس سمیں سمپرک سادھنے کی کوشش کی تو مکہ منتری کے دفتر سے کسی نے بھی سمباد نہیں کیا کس بات کا انتظار کر رہی تھی کانگریس کی سرکار پنجاب میں ایک حیصلہ پرائیم منسٹر آفیس دا سی روڈ تو جاندہ اونا نو شہر ہائی لیکاپٹر باریہ نے کیا ہوئے کہ باریس زیادہ ہے یا موسم زیادہ خراب ہو گیا اس کرتے روڈ چلے گیا پردان منتری کے سرکشہ پروٹوکال کے مطابق ان کے کسی بھی دورے کے لیے ایک ویکلپک روٹ اور تیار کیا جاتا ہے جس کا استعمال آپات کال میں کیا جاتا ہے تو کیا اس دورے کے دوران ایسا کوئی ویکلپک روٹ بنایا گیا تھا اور یادی بنایا گیا تھا تو اس کا استعمال کیوں نہیں کیا گیا اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا ہے پی ایم کی سرکشہ میں سیندھ کا ماملہ گمبیر ہے لیکن کانگریس کا آروپ ہے کہ بی جے پی سرکشہ میں سیندھ کا ڈراما کر رہی ہے جبکہ پی ایم ریلی میں بھیڑ نہ ہونے کی وجہ سے واپس گئے آج جب پنجاب میں بھیڑ جمع نہیں ہوئی کورسیاں کھالی پڑی تھی تو پردھان منتری جی نے آخر میں انتظار کر اپنی ریلی کینسل کر دی مشکل سے پندرہ منٹ پردھان منتری جی روکے ہوں گے پنجاب میں کانگریس کی سرکار ہے اور سرکشہ میں سیندھ پی ایم کے کافلے میں لگی ہے اسی لئے کانگریس اور بی جے پی ایک دوسرے پر حملہ ور ہوں گے لیکن موقع پر موجود لوگوں نے کیا دیکھا یہ بھی سننا ضروری ہے پی ایم کی سرکشہ میں سیندھ پر راجنیت کتنی بھی کیوں نہ ہو لیکن پردھان منتری کی سرکشہ دیش کی سب سے امدہ ایجنسیوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے لیٰذا اس راجنیت کے ساتھ ساتھ ان افسروں اور ایجنسیوں کو بھی جواب دینا ہوگا کہ آخر ایسا کیوں ہوا پردھان منتری کی سرکشہ میں سیندھ لگی سوال یہ ہے کہ کیا ایک سازش کے تحت یہ سرکشہ چکر توڑا گیا یا اس کی کوشش ہوئی یہ سوال سیاست کا سب سے بڑا مددہ اس وقت بن گیا ہے جان بوجھ کر پی ایم کی سرکشہ کے ساتھ کامپرمائز کیا یا کروایا لیکن کانگریس کی دلیل ہے کہ بی جے پی نے پی ایم کی ریلی میں بیڑ کی کمی کو دیکھ کر سرکشہ کا ڈراما گیا حالانکہ اب جانچ میں سیندھ یا سازش کا سچ سامنے آئے گا یہ لیکن جاننا ضروری ہے کہ پی ایم کی سرکشہ گھیرے میں ہوتا کیا ہے اور وہ سرکشہ گھیرا کیسا ہوتا ہے پہلا گھیرا جو ہے وہ ایس پی جی کا ہوتا ہے جو صرف پی ایم کے لیے ہے اس گھیرے میں کم سے کم سو جوان ہوتے ہیں ایس پی جی کے پاس اسولٹ رائیفل آٹوماتک گن سیونٹین ایم ریوالور ہوتی ہیں دوسرا گھیرا راجع کی پولس کا ہوتا ہے جہاں پی ایم کا دورہ لگایا جاتا ہے اس راجع کی پولس وہ گھیرا سمالتی ہے دوسرے گھیرے میں کمانڈوز اور شاپ شوٹرز ہوتے ہیں دوسرے گھیرے میں جوانوں کی سنکھیا خطرے کے مطابق تیہ کی جاتی ہے دوسرا گھیرا جو ہے وہ پیرا ملٹری فوس کا ہوتا ہے پیرا ملٹری فوس کے جوانوں کی سنکھیا بھی خطرہ وہاں اس علاقے میں کتنا ہے اس آدھار پڑتا ہے کی جاتی ہے زلے کے پولس افسر بھی تیسری اور دوسرے گھیرے میں موجود رہتے ہیں اس کے علاوہ انٹیلیجنس لگاتار ہر مومنٹ کی خبر رکھتے ہیں اس کے باوجود اگر پی ایم کی سرکشاہ میں سین لگی ہے تو جواب دے ہی بنتی ہے ذمہ داری کس کی ہے یہ آپ تیہ ہو جانا چاہیے جیسا خود گریہ منتری آمیت شاہ کہہ رہے ہیں یہ گاڑی دیش کے پردان منتری ناریندر موڈی کی ہے جو پنجاب کے فیروزپور میں ایک ریلی کو سمبودت کرنے جا رہی تھی لیکن بیچ ہائیوے پر انہیں روک دیا گیا دیش کے پردان منتری ہائیوے پر قریب 20 منٹ تک جام میں فسے رہے بیڑھ نے انہیں جانے نہیں دیا آخرکار پی ایم کو لوٹنا پڑا ذرا اندازہ لگائی پردان منتری کی سرکشاہ میں یہ کتنی بڑی چوک تھی 20 منٹ تک پی ایم ایک ہی جگہ پر فسے رہے سوال یہ ہے کہ کیا ایسا سازشن کیا گیا پنجاب کی پنجے دھرتی پر کانگریس کے خونی ارادے ناکام رہے کانگریس سازشت پنجاب کی سرکار کو دیش کی جنتہ سے اس بات کے لئے مافی مانگنی چاہیے ماننے پردان منتری جی کہ سرکشاہ کے ساتھ جس پرکار کی گمبھیر چوک آج پنجاب کے اندر ہوئی ہے وہ اچھم میں ہے بیجی پی نیتاؤں کے مطابق پی ایم موڈی نے بٹنڈا ائرپورٹ پہنچ کر وہاں کے ادھکاریوں کو کہا کہ اپنے سی ایم سے تھانکس کہنا کہ میں زندہ واپس لوٹ پایا کسی پردان منتری کو اپنے ہی دیش کے راج کے مکھے منتری کے لیے ایسا کہنا بہت گمبھیر بات ہے حالکہ پنجاب کے مکھے منتری چرنجیت سنگھ چننی نے سفائی دیتے ہوئے کہا کہ سرکشاہ میں چوب جیسی کوئی بات ہی نہیں ہے کوئی بھی سوچ نہیں سی کہ بائی روڑ بھی پرائیم نیسٹر ساہب نو لے کے جانا ہے نہ ہی کوئی پروگرام سی کوئی اٹیک شاید چرنجیت سنگھ چننی کو اس ماملے کی گمبھیرتا کا ذرا بھی احساس نہیں ہوا انہیں شاید یہ بہت چھوٹی سی بات لگ رہی ہے لیکن بیس منٹ تک پی ایم اس جگہ پر پھسے رہے جہاں خلا علاقہ تھا کب کون کہاں سے کیا کچھ کر جاتا کہہ نہیں سکتے ایک ہی جگہ پر پی ایم کا فسے رہنا بہت آسان ٹارگٹ ہو سکتا تھا لیکن چرنجیت سنگھ چننی کو اس میں کوئی خطرہ نظر نہیں آیا سوال اس لیے اوٹھ رہے ہیں کیونکہ پنجاب کے شاسن اور پرشاسن کی طرف سے بھی کچھ ایسا ہی ہوا جو عمومن دیکھنے کو نہیں ملتا آم طور پر پی ایم جب کسی راجی میں جاتے ہیں تو اس راجی کے مکھ منٹری ڈی جی پی اور چیپ سیکریٹری پی ایم کو ریسیب کرتے ہیں اور پی ایم کے ساتھ ہی جاتے ہیں لیکن ان تینوں میں سے آج پی ایم کو ریسیب کرنے کوئی نہیں آیا تدھان منٹری کے کافیلے میں ڈی جی پی اور چیپ سیکریٹری کی گاڑیاں ریزرگ تھیں پھر یہ دونوں صوبے کے بڑے عدھکاری کہاں تھے سی ایم چننی نے اس کی صفائی دیتے ہوئے کہا کہ وہ کچھ کرونا پوزیٹیو لوگوں کی سمپرک میں آ گئے تھے جس کی وجہ سے نہیں جا پائے پی ایم کی سرکشا میں چوک پر گری منٹرالے نے پنجاب سرکار سے اس پر رپورٹ مانگی ہے گری منٹری امید شاہ نے ٹویٹ کر اس کی جانکاری دیتے ہوئے لکھا ہے کہ پنجاب میں سرکشا میں چوک کی گھٹنا پر گری منٹرالے نے وسترط رپورٹ مانگی ہے پردان منٹری کے دورے میں سرکشا پرکریہ میں اس طرح کی لاپرواہی پوری طرح سے اسویکاری ہے اور اس کی جواب دے ہی تائے کی جائے گی پورا ویواد ہوا کیسے اسے آپ کو آسان بھاشا میں گرافکس کے ذریعے سمجھاتے ہیں پی ایم موڈی کی فیروزپور میں ریلی تھی اس کے لیے وہ صبح قریب ساڑھے دس بجے بٹنڈا ائرپورٹ پر اترے یہاں سے انہیں فیروزپور جانا تھا لیکن موسم خراب ہونے کی وجہ سے ہیلیکاپٹر سے جانے کا پلان کینسل کرنا پڑا نئے پلان کے مطابق ساڑک مارک سے فیروزپور جانا تائے کیا گیا صبح قریب گیارہ بچ کر دس منٹ پر پی ایم موڈی کا کافلہ ساڑک مارک سے فیروزپور کے لیے نکلا بٹنڈا سے فیروزپور کی دوری قریب ایک سو بیس کلومیٹر ہے پی ایم کے کافلے نے جب قریب نبی کلومیٹر کی دوری تائے کر لی تو پریانہ گاؤں کے پاس ہائیوے پر جام لگا تھا وہاں کسانوں نے راستہ روک رکھا تھا فیروزپور یہاں سے محض تیس کلومیٹر کی دوری پر تھا پی ایم موڈی یہاں قریب بیس منٹ تک پھسے رہے کیونکہ آگے جانے کا راستہ بند ہو چکا تھا جب راستہ کھلتا ہوا نہیں دکھا تو پی ایم کا کافلہ وہاں سے واپس بٹنڈا کی طرف لوٹ گیا قریب چار گھنٹے کا سفر کر کے پی ایم موڈی واپس بٹنڈا ائیپورٹ پہنچے دو پہر تین بچ کر پچیس منٹ پر پی ایم موڈی واپس دلی کے لیے روانہ ہوئے پی ایم موڈی کے واپس جانے پر پنجاب کے سی ایم چرنجیت سنگھ چننی نے افسوس جتایا اور یہ بھی کہا کہ یہ سب کچھ اچانک ہو گیا اس میں کچھ کیا نہیں جا سکتا اس میں کسی بھی طرح کا کوئی خطرے والی بات نہیں تھی نہ ہی ہوئی ہے یہ ٹوٹلی ایک پیسپول ایجیٹیٹر آ کر اچانک سڑک پہ بیٹھ کے جس سڑک پہ ہمارا جانے کا کوئی پروگرام نہیں تھا اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ کیا واقعی یہ اچانک ہوا کیونکہ ای بی پی نیوز سے بات کرتے ہوئے ایک چشمدید نے بتایا کہ کسانوں کو پتا تھا کہ پی ایم موڈی اس راستے سے آ رہے ہیں جو نرندر موڈی تھے وہ ریلی کریں گے آگے کریں گے فروشپور میں کریں گے وہ اس لیے نہیں کرنے دے رہے تھے ان کو مدرب کی جانے نہیں دینا چاہتے تھے یعنی کسان کی سیکڑوں کی بھیڑ وہاں پر پی ایم موڈی کا ہی راستہ روکنے کے لیے موجود تھی اس لیے لاکھ کوششوں کے بعد بھی ہائیوے پر لگے جام کو نہیں کھلوایا جا سکا پی ایم موڈی کو واپس لوٹنا پڑا کونی تسی جان دیتا اور کیوں تانا تسی ایم موڈی نے قانون شرطہ پہ سنگے وہ قانون کسانہ نے آب دے لڑائی لڑکے کسانہ نے آب دی جوڑنا کسانہ نے آب دی جورتے باپس کرائے کوئی موڈی نے ایمیں نہیں واپس کرتے کہ جی موڈی ہونے تھے قانون کا پی بھیل کر کے آیا سنگا تو موڈی قانون ناں دی ساری جاڑی پرنبش لے گئے ہوں دا اب بڑا سوال یہ ہے کہ اس پورے ماملے میں غلطی کس کی ہے ایس پی جی کیندری خفیہ ایجنسیاں اور پردھان منتری جس راجے میں گئے ہیں وہاں کا اس تھانیت پولیس پرشاسن یہ تینوں مل کر پردھان منتری کا روٹ تیہ کرتے ہیں اور یہاں ایک کلیکٹیو ڈیسیجن ہوتا ہے اس ماملے میں انتیم نرنے ایس پی جی کو لینا ہوتا ہے اور روٹ کی سرکشہ کی جمعیداری اس تھانیت پولیس کو کرنی ہوتی ہے یعنی اگر روٹ میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ ہے تو اسے کلیر کرنے کی جواب دے ہی اس تھانیت پولیس کی ہے لیکن اگر کسان کئی گھنٹوں سے وہاں بیٹھے تھے تو اس کی جانکاری خوفیہ ایجنسیوں کو فوراں مل جانی چاہیے تھے اور سرکشہ پروٹوکال کے مطابق کسی طے کیے گئے بیک اپ روٹ سے پی ایم کے کافلے کو لے جانا چاہیے تھا لیکن ایسا ہو نہ سکا اور اب اس پر سیاست ہو رہی ہے کل ملا کر سیاست اپنی جگہ ہے اور پردان منٹری نرینج موڈی کی سرکشہ اپنی جگہ ہے کسی بھی قیمت پر پی ایم کی سرکشہ سے کھلوار نہیں کیا جا سکتا لیکن پنجاب میں ایسا ہوا ہے پی ایم کی سرکشہ میں چھوک ہوئی ہے اور اس خبر کو کسی بھی قیمت پر ہلکے میں نہیں لیا جا سکتا یا راجنت ایک طور پر نہیں لیا جا سکتا کوپر آج اسی لیے ہم نے ہاشٹیک پی ایم سیکیورٹی لابس پر پوچھا تھا کہ کیا سیاسی بیانبازی میں پی ایم کی سرکشہ میں چھوک کی اصلی وجہ دب جائے گی اس کی جواب میں کوو ریاکشن آف ڈے کے لیے ہم نے کوو یوزر عدیتی کو چھنا ہے جنہوں نے لکھا ہے جس طرح سے پردان منٹری اور عمیت شاہ نے اس گھٹنا کو گمبیرتا پوروک لیا ہے یہ دبنے کے لائک نہیں ہے پی ایم کی سرکشہ پر سیاست نہیں ہونی چاہیے یہ گمبیر وشاہ ہے دوشیوں کو کڑی سزا ملنی ہی چاہیے آپ بھی اسی طرح اپنی رائے کے لیے at abp news handle کو کوپر فالو کر کے ہم تک اپنی رائے پہنچا سکتے ہیں جو سب سے بہترین رائے ہوگی اسے ماسٹر سٹروک میں جگہ ملے گی راپ نو مجھے دیسری لہر نے دیش میں دستک دے دی ہے روزانہ بیمار ہونے والوں کی سنکھیا بڑھ رہی ہے لیکن لوگ کا لوگ جو ہیں وہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے آپ کو پچھلے سات دنوں کا میں آکڑا دکھا دیتی ہوں اور پچھلے سات دنوں سے ہم آپ سے آگرہ بھی کر رہے ہیں نیویدھن بھی کر رہے ہیں اپیل بھی کر رہے ہیں دعائیں بھی آپ سے مانگ رہے ہیں کہ پلیز اپنا خیال رکھئے اس ویو کو آنے سے روکھئے تو پچھلے سات دنوں کا آکڑا ایک بار پھر سے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جس سے یہ ساف ہو جائے گا کہ کیوں تیسری لہر بڑی مصیبت میں تبدیل ہو سکتی ہے کیوں تیس دسمبر کو جائیے کورونا کی مریضوں کی سنکھیا تب تھی تیرہ ہزار ایک سو چوون اکتیس دسمبر کو آئیے یہ سولہ ہزار سات سو چو سٹھ ہو جائی ہے ایک جنوری کو یہ بائیس ہزار سات سو پچھتر ہو جاتی ہے یہ دیکھیں آپ آکڑا لگاتار بڑھتا چلا جا رہا ہے ایک جنوری کو بائیس ہزار سات سو پچھتر دو جنوری کو ستائیس ہزار پانچ سو ترپن ہو جاتی ہے تین جنوری کو یہ سنکھیا ستائیس سے تیس ہزار سات سو پچاس ہو گئی چار جنوری کو بیماروں کی سنکھیا تیس سے بڑھ کر سیتیس ہزار تین سو اناسی ہو جاتی ہے پانچ جنوری کو سیتیس ہزار سے بڑھ کر 58,097 پر پہنچ جاتا ہے آکڑا آپ سمجھ رہے ہیں ایک ہفتے میں کورونا کے مریض چار گناہ سے بھی زیادہ بڑھ گئے ہیں اور یہی چنتہ کی سب سے بڑی وجہ ہے رفتار بڑھنے کا سب سے بڑا کارن ہے لوگوں کی لاپروہی اور یہ لاپروہی دیش کے ہر کونے میں ہر راج میں ہر گلی میں ہر نکڑ میں نظر آ رہی ہے ممبئی کا بوری بلی سبزی مارکٹ سیکڑوں کی بھیڑ لیکن چہروں پر کورونا کا زرہ بھی ڈت نہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں ممبئی میں دس ہزار لوگ کورونا سنکرمن کا شکار ہوئے ہیں لیکن بھیڑ کو کورونا کا زرہ بھی خوف نہیں ہے راجستان کے بارہ کا سیس والی کرکٹ ٹورامنٹ چل رہا ہے سیکڑوں لوگ گراؤنڈ پر موجود لیکن کورونا کے فکر یہاں کسی پو نہیں ہے راجستان میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں کورونا کے قریب بارہ سو نئے ماملے آئے ہیں لیکن کرکٹ میچ کے سامنے بھلا جان کی چندہ کسے ہے بیہار کے رازدھانی پٹنا یہاں کے گروہ دواروں میں گروہ پرک کی تیاریاں چل رہی ہیں راجی کے واحد سے ہزاروں شدھالوں پٹنا پہنچ چکے ہیں لیکن ان میں بھی کورونا سے بچنے کی کوئی چاہ نہیں دکھ رہی بیہار میں کورونا کے تیسری لہر نے تستک دے دی ہے لیکن اسی فیسدی شرط دھالوں کے چہرے بینا ماسک بالے ہیں حالات کیسے خراب ہو رہے ہیں بیہار میں اس کا اندازہ آپ کو اس سے لگ جائے گا کہ پٹنا میں کیابینٹ بیٹھا کھونے سے ٹھیک پہلے چار منتری کورونا پوزٹی پائے گئے ہیں ان میں ڈپٹی سی ایم تارکیشور پرسار ڈپٹی سی ایم رینو دیوی بھون نرمان منتری اشوک چودھری اور مد نشید منتری سنیل کمار ہیں جنہیں کورونا ہو گیا ہے یہ سب بتانے اور دکھانے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کورونا کے پرتی لوگوں کی لاپرواہی سے روبارو کرانا لوگوں کو سمجھانا کہ ایسا مت کیجئے فرنہالات بہت زیادہ خراب ہونے والے ہیں دیش میں اس وقت کورونا کے کل معاملے دو لاکھ چودہ ہزار کو پار کر چکے ہیں مہراشتر میں ایکٹیو کیس ستر ہزار کے پار ہو چکے ہیں ایک دن میں وہاں قریب چودہ ہزار کیس آئے ہیں پشنبنگال میں پچیس ہزار سے زیادہ معاملے سامنے آ چکے ہیں ایک دن میں یہاں پانچ ہزار دو سو نوازی کیس آئیں ڈلی میں ایکٹیو کیس پندرہ ہزار کے قریب پہنچ چکے ہیں ایک دن میں قریب تین ہزار نو سو نئے کیس آئیں دیش میں تیسریل ہیر اور دلی کے اندر پانچریل ہیر بلکل آ چکی ہے کیسز کل ساڑھے پانچ ہزار کے آس پاس تھے اور آج دس ہزار کے آس پاس جو شام تک انبلیٹر نے ابھی کمپائل کیا جا رہا ہے پوزیٹیویٹی ریٹ اس لیے تیجی سے بڑھ رہی ہے کیونکہ کرونا کے نئے ویریٹ اومکرون نے فیلنا شروع کر دیا ہے کافی سارے تیجی سے سنکھیا بڑھ رہی ہے جس میں کی جو میجر کنٹیبیوٹر ہے وہ اومکرون ہے آدھے سے زیادہ کیسز ہم نے دیکھا جن سیکوینسنگ سے کی اومکرون کی وجہ سے آ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ڈیلٹا کا بھی کافی سارے پیشنٹس ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ زیادہ تر پیشنٹ جو ہیں سٹیبل ہیں کچھ ہی پیشنٹس کو آئی سیو کیا ہو سکتا ہے کچھ ہی پیشنٹس آکسیجن سپورٹ پر ہیں اب سوال یہ ہے کہ آخر دیش کرونا کی تیسری لہر سے کیسے بچے گا کیونکہ جس طرح کی تصویریں دیش بھر سے آ رہی ہیں اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ اگلے کچھ ہفتوں میں روزانہ مریضوں کی سنکھیا اور لاکھوں میں پہنچنے والی اور اگر ایسا ہوا تو یقین مانی اسپتالوں میں بیٹ، آکسیجن اور دوائیوں کی ایک بار پھر ایانکر کمی ہونے والی تو دیکھیں کورونا پر بھلے ہی پورے دیش میں کوہرام مچا ہوا ہو لیکن ابھی تک اس بات کا انتظار ہو رہا ہے کہ ریلیوں پر روک کب لگے گی کیونکہ چناؤ آئیو کی طرف سے ابھی تک کوئی اعلان نہیں کیا گیا ہے حالانکہ یہ مانا جا رہا ہے کہ چناؤوں کا اعلان کرتے وقت آئیوک جو ہے ریلیوں کو بین کر سکتا ہے ای بی پی نیوز کی بھی یہی مہم تھی کہ رات کو کرفیو اور دن میں رہ لیاں کیسے بھلا کیسے ممکن ہے کل ملا کر کورونا کا کوہرام چل رہا ہے لیکن ماننیوں پر کوئی لگام نہیں ہے کوئی لگام نہیں ہے کیس بڑھ رہے ہیں کرفیو بڑھ رہا ہے کورونا بھی بڑھ رہا ہے لیکن نیتاؤں کی ریلیاں نہیں رک رہی لکناؤں میں یہ بھلے ہی سرکاری کارکرم ہو لیکن ریلی جیسا ہی تھا کینجرے سڑک پریوہن منتری نتن گھڑکری اور رکشا منتری رادنات سنگھ تھے اور یوپی کے سی ایم یوگی آدھتنات بھی موقع تھا لکناؤں کانپور ایکسپریس وے کے شلانیاس کا منچ پر بھلے ہی سب نے ماسک پہنا ہوا تھا لیکن سامنے بیٹھی جنتا پوری طرح سلا پر واہ دی بیڑ میں ایسے بہت کم لوگ تھے جنہوں نے ماسک پہنا ہوا تھا یہ حال تب ہے جب اتر پردیش میں بھی کورونا کھولے کا روز نئے نیم بن رہے ہیں نائٹ کرفیو کا سمیں بڑھ رہا ہے لیکن دن میں دھڑلنے سے ریلیاں ہو رہی ہیں چناؤی ریلیاں کورونا کی سوپر سپریڈر بن رہی ہیں اسی لیے یہ تیم آنا جا رہا ہے کہ کینجرے چناؤ آیوگ جب چناؤی تاریخوں کا اعلان کرے گا تو جن سبھاؤں اور روڈ شو پر بھی روک لگا سکتا ہے اس اب کے بیچ یہ بھی صاف ہو گیا ہے کہ جب تک کینجرے چناؤ آیوگ تاریخوں کا اعلان نہیں کرتا اور آچار سہیتا لاغو نہیں ہوتی تب تک کینجرے چناؤ آیوگ اس بابت میں کوئی دشا نردشیاری نہیں کر سکتا جس کا مطلب صاف ہے کہ ابھی ذمہ داری ان راجنیتک دلوں کی ہی ہے کہ وہ خود سامنے آ کر بڑی ریلیو اور جن سبھاؤں پر روک لگائیں کورونا کے بڑھتے ماملوں کی وجہ سے یو پی کانگریس نے اگلے دو ہفتے تک اپنی ریلیاں رد کرتی ہیں یو پی کانگریس کی طرف سے الیکشن کمیشن کو پتر لکھا گیا ہے جس میں لکھا ہے راجنیتک دلوں کو چھوٹی سبھائے جیسے چاپال نکڑ سبھا ورچول میٹنگ ڈور ٹوڈور کیمپین یا انیا ایسے آیوجن کرنے کے لیے پریرد کرنا چاہیے جن سے جنتا میں کووڈ نائنٹین کا کم سے کم سنکرمن پھیلنے کی سمبھاونا ہو راجنیتک دلوں کی بڑی ریلیاں نیرست کی جانی چاہیے ڈینکا گاندھی جو ہماری پربھاری ہیں انہوں نے ایک ذمہ داری پورن نیرنے لیا ہے بدھی متا والا نیرنے ہے کہ جنتا کے سواست کے ساتھ کھلوار کرنا اس کے لیے ٹھیک کوئی سی راجنیتک دل کو اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے انہوں نے نیرنے لیا کہ اگلے پندھرہ دن تک کوئی راجنیتک ریلی کانگریس پارٹی نہیں کرے گی اسی آدھار پر باقی راجیوں کے پربھاری جو ریپورٹ دیں گے نیرنے ویسے ہی لیے جائیں گے لیکن یوپی میں چنانو آیوک کو چٹھی لکھنے والی کانگریس کو پنجاب میں سب کچھ ٹھیک دکھ رہا ہے چنانو تو پنجاب میں بھی ہے لیکن وہاں کے مکہ منتری چرنجیت سنگ چننی بھانگڑا کر رہے ہیں یہ کل کی تصویریں ہیں صبح پنجاب سرکار نے سکول کالج اور یونیورسٹی بند کرنے کا اعلان کیا اور شام کو چننی کپورتھلا کی لبلی پروفیشنل یونیورسٹی کے چاتروں کے ساتھ ڈینس کرتے ہوئے نظر آئے وہ بھی بغیر ماسک اور سوشل ڈسٹنس راجنتک دلوں کا یہی دہرہ رویہ خطرناک ہے جس کی وجہ سے کیسز بڑھ رہی ہیں کرونا کو اومکرون ویرینٹ کو لے کر کرونا کیس ویرینٹ کو لے کر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ سنگرامل تو ہے لیکن گمبیر خطرے والا نہیں ڈیلٹا کی طرح انویششنگیوں کا کہنا ہے کہ صرف اس کی وجہ سے اومکرون کو ہلکے میں لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور ایسے میں بزرگ اور بیمار لوگوں یعنی کو موبیٹس کو زیادہ سنکرمیت ہونے کی آشنکہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہیلت سسٹم پر بوجھ پڑ سکتا ہے اور اسی لئے ماسک لگاتے رہیں اور سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن کرتے رہے نیویدن ہے کورونا کا کہر کیا ہوتا ہے یہ کوئی امریکہ سے پوچھے جہاں ایک دن میں ریکارڈ دس لاکھ سے زیادہ کیس آئے ہیں امریکہ میں ایک دن میں دس لاکھ اسی ہزار دو سو گیارہ نئے کیس درج کیے گئے ہیں جو اب تک کیس سب سے زیادہ ہے اتنی بڑی سنکھیا میں لوگوں کے پوزیٹیو آنے سے امریکہ جیسے وکسد دیش کی سواستے ویوستہ بھی چرمرا گئی ہے اسی لیے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ اگر بھارت جیسے دیش میں تیسری لہر میں ایسا ہی کوہرام مچا تو کیا ہوگا کیا بھارت ایک دن میں دس لاکھ کیس جھیل سکتا ہے کیا بھارت کی سواستے سیوائے درست ہیں کیا بھارت کے پاس پریابت ہسپٹل بیڈز ہیں کیا بھارت کے پاس پریابت میڈیکل اوکسیجن ہیں یہ وہ سوال ہیں جن کے جواب میڈیکل ایکسپرس کھوج رہے ہیں کیونکہ بھارت میں کرونا کی دوسری لہر میں بہت برا حال ہوا تھا اوکسیجن اور بیٹس کی کمی سے لوگ تڑپ تڑپ کر مرے تھے تب ڈیلٹا وائرس نے کہہر مچایا تھا اب اومیکرون کو حرام مچا رہا ہے اومیکرون کو لے کر بہت سے چیتاونیاں دی جا رہی ہیں ڈیولیو ایچ او کی چیف سائنٹس سومیا سومی ناثر نے ٹویٹر پر لکھا اومیکرون کو اس سامانے اور ان کی دیکھ بھال کرنے کی ویوستہ ہونی چاہیے سرکار ساری ویوستہیں ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتا رہی ہے کہ لوگوں کو لاپرواہی نہیں برتنی ہے کیونکہ اگر اومیکرون سے بزرگ اور بیمار لوگ سنکرمت ہوئے تو ان کے ہسپیٹلائزیشن کی آشنگ از زیادہ بڑھ جاتی ہے ہمارے لئے جروری ہے کہ ایک ستھائی پر ہم اپنے انفیکشن کے سپریڈ کو کم سے کم رکھیں کیونکہ جب نمبر بڑھیں گے تب تو دیکھ ایکسٹینٹ یہ ڈیزیز جب زیادہ لوگوں میں جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو کو موربیڈ لوگ ہیں ہمارے جو ایلڈرلی لوگ ہیں ان کا رسک اتنا ہی بڑھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہیل سسٹم پر سٹین بھی آتا ہے تو جروری ہے کہ اس کو لائٹلی نہیں لیا دیا سکتا کہ الگ چیلنجز آئیں گے ان ٹرمس آف ہیلت انفرسٹرکچر سٹین تو ہمیں ہنڈرڈ پرسنٹ دھیان رکھنا ہے کہ ماسک کا استعمال کریں ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ ہم کوویڈ اپروپریٹ بیہیور کو فالو کریں بھارت کی سواستے ویوستائیں پہلے ہی بوش سے دبی ہوئی ہیں ڈیو ایچ او کے حساب سے ایک ہزار مریضوں پر ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے جبکہ بھارت میں ایک ہزار تین سو پیتالیز مریضوں پر ایک ڈاکٹر ہے یعنی قریب ساڑھ تین لاکھ ایلوپیتھک ڈاکٹروں کی ضرورت ہے بھارت اپنی سواستے سیواؤں پر جی ڈی پی کا صرف ایک دشملہ تین پانچ فیزدی ہی خرچ کرتا ہے جبکہ انتراشتری اصطر پر سواستے پر جی ڈی پی کا دھائی پرتیشت خرچ کرنا سہی مانا جاتا ہے اس لئے کورونا کے نئے ویڈینٹس سے بچے رہیں ماسک لگاتے رہیں اور بھیڑ نہ لگائیں سواستے پر جی ڈی پی کا